حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قیلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حضرات آپ کی جو سماتے ہیں وہ بلکل قابل تعریف ہے آپ ممبر شریف پہ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں شہرِ گوپال گنج میں ایک الگ پہچان اپنی مثال آپ پیش کرنے والے شہرِ آزمِ ہندوستان حضرتِ قاری شہاب الدین زیائی صاحب قبلہ جیسے لوگوں کا تعلق ممبر شریف پہ ہے شہرِ چھپڑا جسے علم و عدب کا شہر کہا جاتا ہے اسی شہرِ محبت کی زمین سے اٹھ کر پورے ہندوستان میں ایک عجیب قیفیت برپا کرنے والے سبحانور شہن شاہِ ترنم محترم عبرار رزانوری چھپڑاوی بلبلے باغِ مدینہ محترم فائزان رزانوری چھپڑاوی ان لوگوں کی آمد ممبر شریف پہ ہو چکی ہے شہن شاہِ ترنم حضرتِ حافظ وقاری حسنِ عالم صاحب قبلہ ان لوگوں کا تعلق ممبر شریف پہ ہے اور وہ لوگ جن کا تعلق شیر و عدب سے بہت کہہ رہا ہے ان لوگوں کا تعلق ممبر شریف سے ہے حافظ وقاری اچھے سوچ اچھے فکر اچھے صلاحیت مند تمام ترانائیاں جس کے اندر پاہی جاتی ہے حضرتِ حافظ وقاری علامہ آفتاب عالم صاحب قبلہ ان لوگوں کا تعلق ممبر شریف سے ہے ان لوگوں کی دعاوں کو لگر سناحیت بہت ساگے کہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے ادھر سے کچھ آواز ملنی چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب آدمی صبحان اللہ ہی کہے لیکن جو آدمی ہے لیکن جو آدمی ہے اسے صبحان اللہ کہنی چاہیے تو آپ وہ فیصلہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کون آدمی ہے جسے صبحان اللہ کہنا چاہیے شر پڑتا ہوں کہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے گر دیوانے اٹھ پڑے ظالم حکومت کے خلاف تب سمجھ میں آئے گا ہاں کربلا کیا چیز ہے جب دیوانے اٹھ پڑے ظالم حکومت کے خلاف تب سمجھ میں آئے گا ہاں کربلا کیا چیز ہے دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا جانتا ہوں میں میرا احمد رضا کیا چیز ہے اور ایک میں نعرہ لگانا چاہتا ہوں اور اسی نعرے کے چاہت شہر خان ٹولا کی عدبی زمین پر جتنے شورہ خطبہ نقبہ صوفیہ تشریف لائے ہیں تمام کا استقبال ہو جائے اور اسی نعرے کے ساتھ اس کانفرنس کی کامیابی کی بنیاد رکھی جائے گی سیارہ حافظات ذرا بتا دیں نعرے تکبیر اس سال بارہ ریوی اللہ علیہ شریف نے میں نے اس قرآن پڑھا تھا کہ ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا زبر ہوتے تو کیا ہوتا غلام حضرت خیرل بشر ہوتے تو کیا ہوتا جلوسے باروی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا بلکل جوش و خروش کے ساتھ نعروں کی گوج میں شاہنشاہ ترنم محترم شہاب الدین زیائی کا استقبال کرنا اور احواز کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں اگر آپ اس طریقے سے ابھی بیٹھیں گے تو آپ کے اندر جو خاموشی کے جو پہرے ہوتے ہیں وہ غالب ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ پوری راست سوچیں گے کہ ہم بیدار ہو جائیں تو بہت مشکل ہے اس لیے بنیاد کو مضبوط کریں انشاءاللہ پوری تعمیر اچھی طریقے سے ہوگی اس لیے سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی میں نے کل خود کو مدینے میں تہلتے دیکھا اب خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی تو بلکل توانائی کے ساتھ ابتدائی محفل میں حلچل سی مچا کر چلا گیا میں نے انہیں بولایا تھا ایک آگ بجھانے کے واسطے دل میں اور ایک آگ لگا کر چلا گیا حضرات بہت اچھی شائری آپ نے محترم فیضان نزا چھپڑوی سے آپ نے سماعت فرمائی آپ ممبر شریف پہ دیکھ رہے ہیں دنیا عشق و محبت کی وہ عظیم حسدی شہزادہ غوث آزم شیخ شیوخ آل رسول سیدی وسردی آقائی مولائی سید راشد بھائیہ ساپک بلا نقش بندی سندیلا شریف کی آمد ہوئی ہے دعائے چشم ہوئی ہے قبول دیکھ لیاو علی کے باغ کا شادہ پھول دیکھ لیاو اب اس سے بڑھ کے میری خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میں نے چہرے آل رسول دیکھ لیاو اب اس سے بڑھ کے میری خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میں نے چہرے آل رسول دیکھ لیاو علی کا لال ہے موجود دیکھتا کیا ہے قدم کو چوم لے نادان سوچتا کیا ہے اٹھا کے پال کی کاندھے پہ فخر کرتے ہیں رضا سے پوچھ لے سید کا مرتبہ کیا ہے اٹھا کے پال کی کاندھے پہ فخر کرتے ہیں رضا سے پوچھ لے سید کا مرتبہ کیا ہے حضرات دنیا عشق و محبت کی بہت عظیم حسدی قیامت آز شہر خان دولہ کی عدبی زمین پہ ہوئی ہے آپ اپنے مقدر پہ آپ اپنے مقدر پہ جتنا نعاز کریں جتنا فخر کر کم ہے اس لیے کہ شہزادہ آل رسول آگئے ہیں باغ سیدہ زہرہ کے پھول آگئے ہیں اس سے بڑی ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی نہیں ہو سکتی ہے اس وقت ایک اچھے خطیب کی حیثیت سے سرزمین سیتہ محی سے تشریف لانے والے یعنی مدینہ العلمہ بارہ شریف سیتہ محی سے تشریف لانے والے وہ عظیم خطیب جن کے ہر جملوں سے علم کا وقار تپکتا ہے حضرت اللہ حبیب الرحمان صاحب قبلہ نقشبندی کا خطابت ہونے جا رہا ہے سنیں گے تو سید صاحب کی موجودگی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے دل میں ایک ارادہ کر لیں اور استقبال کر لیں نعرے تکبیر کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں اس کی کیا مرضی ہے ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو ہاتھ اٹھانی چاہیے جا نہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت آمد حضور سید راشد میاں صاحب قبلہ علماء اہل سنت اسلاح معاشرہ کونفرنس اللہ و حبیب الرحمان صاحب قبلہ بس ان چار مصروں کے ساتھ کہ تمام رازے حقیقت کو آج کھولے گا تمام رازے حقیقت کو آج کھولے گا ہر ایک اہلِ تاسم کا دل تڑولے گا سگانے کوچائے گمگوہ دم دبائیں گے رضا کا شیر جب سرحد پہ جا کے بولے گا موسیقی موسیقی موسیقی